سلطان صلاح الدین ایوبی کی یروشلم کے فتح کے بعد کے واقعات ان کی شخصیت کی عظمت اور انسانیت پسندی کی روشن مثالیں ہیں جب دو اکتوبر گیارہ سو ستاسی کو مسلمانوں نے یروشلم فتح کیا تو شہر کے عیسائی باشندے خوف و حراس بھی مبتلا تھے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا جیسے کہ پہلے سلیبی جنگ کے دورا مسلمانوں کے ساتھ ہوا تھا مگر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی عمل سے ثابت کیا کہ وہ ایک عظیم انسان اور عادل حکمران ہیں انہوں نے فتح کے بعد ایک عام اعلان کیا کہ شہر کے باشندوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا انہوں نے یروشلم کے گورنر کو ہدایت دی کہ شہریوں کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہ دی جائے اور انہیں ان کے مذہبی عبادت کی اجازت بھی دی جائے سلطان صلاح الدین ایوبی نے شہر کے باشندوں کو پیسوں کے عوض رہا کرنے کا اعلان کیا یہ اعلان ہر شہری کے لیے مقرر تھا لیکن جو لوگ پیسے ادا کرنے کے قابل نہیں تھے ان کے لیے بھی سلطان نے رحم دلی دکھائی شہر کے بہت سے گریب آشندے عورتوں اور بچوں کو بغیر پیسے آزاد کر دیا گیا ان لوگوں کی مدد کے لیے صلاح الدین کے بھائی ملک عادل نے اپنی ذاتی مال سے بہت سے قیدیوں کے پیسے ادا کیے اس کے علاوہ عظیم سلطان نے عیسائی مذہبی رہنماوں سے درخواست کی کہ وہ بھی اپنے عیسائی بھائیوں کی رہائی کے لیے پیسے ادا کریں فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ شہر میں موجود تمام مقدس مقامات کی حفاظت کی جائے اور ان کی بے حرمتی نہ کی جائے انہوں نے وہاں پر موجود چرچ کو بھی صحیح سلامت رکھا اور عیسائیوں کو وہاں عبادت کرنے کی اجازت بھی دے دی انہوں نے یہ بھی حکم دیا کہ مسجد اقصہ کو دوبارہ پاک کیا جائے کیونکہ سلیبیوں نے اسی اپنے استبل کے طور پر استعمال کیا تھا یروشلم کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے شہر میں امن و ایمان برقرار رکھا اور شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے اقتامات کیے انہوں نے مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کو ایک ساتھ رہنے کی اجازت دے دی اور ان کی مذہبی حقوق کا احترام کیا یہ تمام اقدامات اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نا صرف ایک عظیم سپہ سالار تھے بلکہ ایک عادل اور رحمدل حکمران بھی تھے سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس رحمدلی اور انصاف پسندی کی داستانی صرف مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ عیسائی اور دنیا بھر میں مشہور ہیں ان کی شخصیت کو مغربی، مورکھن میں بھی سراہا ہے اور ان کے کردار کو بطور مثال پیش کیا ان کے رحمدلی، انصاف اور عظیم حکمرانی نے انہیں تاریخ میں ایک منفرد مقام اتا کیا یہ واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی شخصیت میں بہادری، دانشمندی، رحمدلی اور انصاف کا بہترین انسان تھا جس نے انہیں عظیم لیڈر بنایا اور ان کی فتح کو نہ صرف فوجی بلکہ اخلاقی فتوحات میں بھی بیان کیا جاتا ہے ان کی یہ خصوصیات آج بھی لوگوں کے لیے مثال ہے اور انہیں تاریخ عظیم تریم حکمرانوں میں شامل کیا جاتا ہے اور یہی وجوہات ہے کہ انہیں سب سے مقترف بناتی ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی اگر ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہماری چنل صدرہ کے ساتھ کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو اپنے کانٹیک لس میں سے کسی ایک انسان کو ضرور شیئر کریں اپنا اپنے بچوں کا خیال رکھئے ہمیں اپنی دعوی میں یاد رکھئے جزک اللہ خیر